موسیقی فلم ابھی نیتہ سنی دیول کو امیدوار بنا کر بھاج اپا نے گرداسپور لوگ سوا سیٹ کا محول گرم کر دیا ہے لوگ سوا چناف کے بعد ہی سنی دیول کے بھاج اپا کے مادہم سے سکریہ رائنیتی میں آنے کی چرچہ تھی سنی دیول نے اتر پردیش کی جاٹ عبادی والی سیٹوں پر بھاج اپا کے لیے پرچار بھی کیا تھا سنی دیول کے گرداسپور سے سنیل جاکھڑ امرسر سے گرجیت اوجلا یا روتک سے دپندر خودہ کے سامنے چناف لڑنے کی سمبابنا تھی شکروار کو سنی دیول کی پونے ائرپورٹ پر بھاج اپا دھکس امیت شاہ کی ملاقات منگلوار کو سنی دیول کی نئی دلی مکہلے پر بھاج اپا میں انٹری ہوئی شام تک سنی دیول کی گرداسپور سے امیدواری کی گھوشنا بھی کر دی گئے سنی دیول کا پورا نام عجی سنگھ دیول ہے ان کا جنم پنجاب کے لدھیانہ جلے کے گام سانے وال میں ہوا تھا ان کے پتہ فلم ابنیتہ دھرمندر کی دو شادیاں ہوئی تھی دھرمندر کی پہلی شادی انیس ورش کی عمر میں پرکاسکور سے ہوئی تھی سنی دیول پرکاسکور کے سب سے بڑے بیٹے ہیں سنی دیول کا ایک بھائی بابی دیول اور دو بہنیں بیجیتہ اور اجیتہ ہے دھرمندر کی دوسری شادی فلم ابنیتری ہیما مالنی سے ہوئی تھی ہیما مالنی کی دو بیٹیاں عیشہ دیول اور آہینہ دیول ہیں سنی دیول کی شادی پوجہ دیول سے ہوئی ہے اور ان کے دو بیٹے کرن اور راجویر ہیں دیول پروار کا بھاج اپا سے پرانا ناتا رہا ہے سب سے پہلے انیس سو نینان میں میں ہیما مالنی نے بھاج اپا کے لیے پرچار شروع کیا تھا سن دو ہزار میں ہیما مالنی سکریہ راجنیتی میں آگئی دو ہزار تین میں اٹل بھیاری باج پی سرکار نے ہیما مالنی کو راجہ سبا کا صدق سے منونیت کیا تھا دو ہزار چار میں دھرمندر نے بھاج اپا کی ٹکٹ پر بیکا نے سے لوگ سبا کا چناب جیتا تھا دو ہزار چودہ میں ہیما مالنی نے چنابی راجنیتی میں قدم رکھا اور مطرہ سے چودری چرن سنگھ کے پوتے جینت چودری کو ہرائیا اس بار ہیما مالنی دوبارہ مطرہ سے میدان میں ہیں سنی دیول بھاج اپا کیوں سے چناب لڑنے والے پروار کے تیسرے صدق سے ہیں سنی دیول کی پہلی فلم 1982 میں امریتہ سنگھ کے ساتھ بیتاب آئی تھی پہلی فلم میں ہی سنی دیول کو بیسٹ ایکٹنگ کے لیے فلم فیر اوارڈ ملا تھا سنی دیول نے اپنے فلمی کیریئر میں ایک سو سے زیادہ فلموں میں کام کیا ہے گدر میں پاگل پریمی اور بارڈر میں بھارتیہ سینہ کے میجر کی بھونکہ میں سنی دیول کو وشیح سرانہ ملی تھی سنی دیول کو بھاج اپا میں شامل کرتے سمیں رکشہ منتری نرملا سیتا رمن نے بارڈر فلم کا خاص طور پر اولے کیا سنی دیول نے دو فلم فیر اوارڈ اور دو نیشنل فلم اوارڈ جیتے ہیں راج کمار سنتوشی کی فلم غائل میں سنی دیول نے ایک شوکیاں مکہ واش کی بھونکہ آدھا کی تھی جس پر اپنے بھائی کی ہتیا کا جھوٹا اروپ لگا تھا غائل کو ساتھ فلم فیر اوارڈ ملے تھے غائل کا ڈھائی کلو کا ہاتھ والا ڈائلک بچے بچے کی جبان پر ہے سنی دیول کے بھاج اپا میں شامل ہونے کی خبر آتے ہی شوشل میڈیا میں گدر مچ گیا سنی دیول کے ڈھائی کلو کے ہاتھ کی طلنا کانگرس کے ہاتھ کے ساتھ کی جانے لگی سنی دیول کی فلموں کے کلپ ٹوٹر پر شیئر کیے گئے ہیشٹیک سنی دیول ٹرینڈ کرنے لگا سنی دیول کے فلمی ڈائلک پر چٹکلے بنا کر شیئر کیے جانے لگے گزداشپور کے بھاج اپا کاریکرتاؤں نے سنی دیول کو ٹکٹ بننے پر مٹھائی بانٹی اور آتیس پاجی کی امیدوار کی گوشنہ میں دیری سے نراش بھاج اپا کاریکرتاؤں نے جوش سے بھر گئے فلم ابھی نیتہ وینود خنہ نے بھاج اپا کے ٹکٹ پر گرداشپور سے پانچ چناب لڑے تھے چار بار وینود خنہ بھی جائی ہوئے اور ایک بار ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا روجہ سترہ میں وینود خنہ کی موت کے بعد ہوئے اپ چناب میں بھاج اپا کے سورن سلاریا کو شرمنا ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا کانگریش نے ایک پر پھر اپ چناب جیتنے والے پنجاب پردھان سنیل جاکھڑوں کو میدان میں اتارا ہے گرداشپور میں سنیل جاکھڑ پر باری ہونے کے اروپ لگ رہے ہیں گرداشپور میں کانگریش بری طرح سے گھٹ بندی کا بھی شکار ہے بھارت پاک سیما پرستیت گرداشپور کے پتھانکوٹ اور دینہ نگر میں پچھلے کچھ ورسوں میں اتنکوت کی بڑی گھٹنائے ہو چکی ہے اس کے چلتے گرداشپور کے مرداتا بھاج اپا کے راشتھواد کے نارے کا سمرتن کرتے دکھائی دے رہے ہیں اس حالات میں سنی دیول کے میدان میں آنے سے گرداشپور میں روچک مقاولہ دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ باکس میں درچ کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنے والے